یہ والے کون سے کباب ہیں چکن ترکیش کباب ترکیش کباب وہ بھی ترکیش ہے یہ آگے ہمارے ملڈی رائے پراتے آگے ہمارے نان روکنی نان پلین نان سکن کڑائی پشاوری دین جو سالا سکن مکنی ہانڈی سلو پی پشاوری دل مکنی پاستہ پلین مسالا ہمارے گارلک ہمارے سوس چکن منچورین اور ہمارے چاہوں میں یہ کیا چیز تھی مکنی ہانڈی لائیتی یہ بھائی مکنی ہانڈی ہو گئی اور یہ ترکیش کباب ہے یہ جو مجھے پشاوری بہت اچھے لگے افتاد کے بات نے زیادہ کھایا نہیں جاتا لیکن رمزان میں کبھی کبار یہ اچھا ایکسپیرنس دی جاتا ہے آپ بوفے پیاؤ یہ کباب ہو گئے اور یہ سیکھنڈ ناسٹ چیز یہ ہے بیف کباب جو ہم نے بڑا لڑے ہو گئے بڑا لڑے کے لئے رج بہت ہو گئی تھی یہ کیا ہے سوکلیٹ فاؤنٹن نظر آ رہا ہے بھائی السلام علیکم کیسے آپ لوگ اپ کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بھائیا آج ہم لوگ کباب جیز پہ افتاد بوفے ڈینر ٹرائے کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بہترین قسم کا رش لگا ہوا ہے ہم تھوڑا سا جلدی آ گئے تھے چھ بجے قریب اور تھوڑے میں نے شورٹس لے لیا لیکن افتار کا ٹائم بلکل قریب ہے اور لوگوں میں ہڑا اوڑی مچ چکی ہے ٹھیک ہے بھائی افتار جو ہیں لوگ لے رہے ہیں اور اپنی ٹیبلز پہ لے کر آ رہے ہیں ہم نے بھی کچھ لینے کی کوشش کی ہے لیکن زیادہ لے نہیں پا ہے روزہ کھولے گا اس کے بعد ہی ہمیں اوپرچونٹی ملے گی کہ بھائیا کچھ ہم چیزیں لے سکیں لیکن ابھی تو فلڑا اوڑی مچی ہوئی ہے تو روزہ کھولتے ہیں پھر آپ کو سب ڈشز دکھاتے ہیں مزہ مزہ کباب جیز کی پرائز کیا ہے اور کیا کیا آفر کر رہے ہیں کتنا ٹائم ہے سب چیزیں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کباب جیز کا افتار مینی اوپن ہو گیا اور سب سے پہلے ہماری نظر پڑے گی دہی بڑوں پہ میٹھے دہی بڑوں پہ سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے چھنا چار جس کی پریزنٹیشن تو بہت ہی زبرتس لگ رہی تھی تھرڈ نمبر پر آ گیا بھائیا ہمارے پاس فرنچ فرائز فورت پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈھاکا فش بہت ہی لزیز تھی فیف پر انہوں نے کرسپی چکن بنائی بھی تھی ہوت ان سپائسی اس کے بعد سپرنگ روز تھے چھوٹے والے مکس پکوڑے آ گئے پھر ہم جلے آتے ہیں سموسہ سیکشن پہ آلو سموسہ اور کیمہ سموسہ اس کے بعد سیلڈ بار تھا آگے یہاں پہ بابی کیو گرل لگیوی تھی جو کچھ ٹائم کے بعد زبردست بابی کیو سٹارٹ ہو جاتا اور آگے سویٹ بار تھا تو افتار کے لئے بھائیا ابھی ہم نے سموسے لے لیے ٹھیک ہے یہ لسی آگئی ہے ہماری اور اس کے ساتھ بھائی یہ جدو جہد میری فیملی نے جدو جہد کیا اور یہ چیزیں لے کر آگئے چلو بسم اللہ کرتے ہیں روزہ کھولتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بوفے ان کباب چاہتے ہیں اچھا بھائی افتاری میں ہم نے یہ ٹرائے کیا ہے ڈھاکہ فش یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا اور یہ جو اس کے ونگز ہیں بھائی یہ بہت کلاسک جنس ہے چھوڑے سپائسی ہیں لیکن ہے مزدار اس کے ساتھ ہم نے آلو والا سموسا ٹرائے کیا اور کیمیالا سموسا تو یہ ہماری افتار رہی ہے ابھی ہم جائیں گے نماز پڑھنے اور یہ پھر اب رول ٹرائے کرنے چھوٹا والا رول اگر ہے کہ یہ جو آ رہا ہے روح جا اس نے کر جائے کم آپ اچھا بھائی ہم لوگ نماز پڑھ کر آ چکے ہیں ٹھیک ہے بھائی اور اب جو ہے ہم اس لائن میں کھڑے ہوں گے بوفے میں آپ کو دکھائیں گے بیسکلی کباب جیز میں 50 پلس دشز ہے اور 2500 پلس اس کی پرائز ہے اور ٹیکس بھی اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے آپ کا اگر کوئی بینک کا کارڈ ہے تو کارڈ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل جائے گا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے تو فیس بک پیش کو ضرور لائک کر لیں ان لوگوں کے تو آپ کو سب چیزیں نظر آ جائیں گے کہ کباب جیز کی کیا کیا ڈسکاؤنٹ ہے اور کیا نہیں ابھی تھوڑی دیر رش ہنڈا ہونے دیں اس کے بعد ہم چلیں گے آپ کو سب چیزیں دکھائیں گے یہاں پہ کیا کیا آفر کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا ٹرائے کر کے بتائیں گے کہ بھائی ٹیسٹ کیسا ہے کباب جیز بوفے ڈینر یہ والے کون سے کباب ہیں چکن ترکیش کباب ترکیش کباب وہ بھی ترکیش ہے یہ آدھے ہمارے ملڈی رائز پرانٹے نان پرانٹے 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 چکن کڑائی پشاو یہ کہہ سکتے ہیں بیسٹ ہے بیف پشاوری کڑائی یہ کہہ بھائی دال مکھنی ہانڈی ہے ٹھیک ہے بھائی آگے بڑھتے چلو یہ کہہ بھائی چکن کڑائی لگ رہی ہے چکن پشاوری کڑائی اوکے یہ ہمارا آگیا پاسٹا آگے بھڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا یہ سپائیسی گارلک چکن اور یہ پرائیڈ رائز ختم ہے اب ہم آگئے ہیں منچورین سائٹ پہ منچورین ہے تھوڑا سا منچورین چھوڑی سی ہماری ہے چاومن یہ بھی چاومن ہے اچھا وہ اس طرف وہی ہے کنٹینیوٹی ہے اور اس طرف ہے بھائی کی بھائی جن بھائی جن یہ تو پھر پلائٹر بن گیا میرا تو ہم نے موسٹ چیزیں تقریبا ساری چیزیں ہم نے لے لیے ہیں یہ دو دو پورشن پر لکھیویں ہاں اس طرف ہے ہاں اس طرف ہے میٹھے کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر سوپ بھی نظر آ رہا ہے سوپ دکھا دیتا ہے کس طریقے گا سوپ واو وہ ہوترین کھولنا اچھا دونوں سیم ہیں اچھا دونوں سیم ہیں اچھا چکین کورن ہے نا یہ اچھا بھائی اچھے خاصے آپشن ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قانٹیٹی زیادہ ہے اب ہم جا رہے ہیں بار بیگی طرف بار بیگی میں نے شوٹس لے لیے تھے لیکن ٹرکش کباب جو ہیں اس طرف ہم یہاں پر چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں لائف کیسے بن رہے ہیں زبردست طریقے سے یہ آگیا ہم بھائی کباب کی طرف یہ لائف کباب بن رہے ہیں یہ ٹرکش کباب یہ دوسرے کباب ہے یہ ہی ٹرکش ہے اور دوسرا ہلے کون سے ہیں بیف سیخ اچھا بیف سیخ آگیا بھائی اور ٹرکش کباب آگیا لائف سرف کرتے جا رہے ہیں یہاں پر تیزی میں پلیٹوں میں ڈارٹ اوکے بھائی اس طرف چلتے ہیں یہ ہے چھکن چھکن دکھا ہے یہ چھوٹے والے چھکن بوٹی اوکے بھائی چھکن بوٹی آگیا ہماری خوشبی تو بڑی زبردست پا رہی ہے چھے بھائی ہم میٹھے کی طرف آ چکے ہیں اچھا میٹھ ہوگا تو مجھے نام بلکل بھی نہیں پتا تو بھائی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ بتاتے جائے گا ان کے نام کی ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا میٹھا سیکشن یہاں پر رش زاتا ہے سوکلیٹ فاؤنٹن نظر آ رہا بھائی اگر میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے تو ٹائمنگ فائف تھرٹی ٹو ایٹ تھرٹی ہے بیسکلی جب روزہ کھولے گا آپ اس کے بعد سٹارٹ کریں گے تو ساڑھے آڑھ بے تک آپ آرام سے یہ کھا پی سکتے ہیں افتار کا بھی کافی اچھی چیزیں تھی ہمارے پاس تو ہمیں مزہ آگیا بھائی ڈھاکا فیش اور ونگز مجھے پسند آئی ابھی باقی چیزیں کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ٹیسٹ کیسا ہے اب لیتے ہیں با بی کیو ہاں ڈال دیں ہاں کافی گرم بہت ہے ہاں اچھا بھئی ہم نے کباب لے لی اب ہم جا رہے ہیں بوٹی کی طرف بوٹی پہ تو بہت رشوہ ہوگا بوٹی تیار ہو رہی ہیں اچھا بھئی ہمارے پاس آگر دو قسم کی کباب بیف کباب ہے اور ٹرکش کباب ہاں اب یہ بوٹی تیار ہونے والی ہے اندر تیار ہوگی پھر ہم بوٹی تھاتے ہیں چلو بھائی ہماری بوٹی آگئی یہ آگئی ہماری تکہ بوٹی بھی اب سب چیزیں ہماری ہو چکی ہیں اب جا کے ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ابھی بہت کم ہے اب مقابلہ بہت سخت ہے تھوڑی پشاوری بھی میں لے چلتا ہوں تھوڑا اس کو بھی معاینہ کر لیتے ہیں اور کیا ہے ہمارے پا بیف بیف پشاوری ٹرائبر ہمارے پی چکے ہیں بسم میں یہ ہماری پلیٹ بند چکی ہے ہمارے پی چکھو ہے ہمارے پسٹ کیوں ہمیں چھکن تکہ ٹائے کرنے والے سب سے پہلے شیف کریں ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو یہ اپنے ذہن میں احاد رکھئے گا کہ اگر آپ سلو ہیں کھانے میں تو بھائی آپ کی لئے مسئلہ ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں تھوڑی سے سلو تیسٹوائی چیزیں کافی اچھی ہیں مزدار ہیں تکہ سب سے اچھا ہے چکن کڑھائی بھی بہت اچھی ہے بیف کڑھائی اور پشاوری کڑھائی تھوڑی سی آئل ہی زیادہ ہے لیکن بھائی ایک کڑھائی میں آئل نہ ہو تو مزا ہی نہیں آ رہا یہ آگیا ہمارا برین مسالہ یہ ہمارا گارلک ہمارا سوس چکن ملچورین اور ہمارا چاو میں اچھا یہ کیا چیز تھی جو مکھنی ہانڈی لائے گی نا یہ بھائی مکھنی ہانڈی ہو گئی اور یہ ترکیش کباب ہے یہ جو مجھے پسٹر ہی بہت اچھے لگے افتار کے بعد زیادہ کھایا نہیں جاتا لیکن رمضان میں کبھی کبھار یہ اچھے ایکسپیرینس ہی جاتا ہے آپ بوفے پہ آؤ یہ کباب ہو گئے اور یہ سیکنڈ لائس چیز یہ ہے بیف کباب جو ہم نے بڑا لڑے ہوگا جھگڑ کے لئے پیش بہت ہو گئی تھی مکھنی ہانڈی سب سے مزدار ہے بھائی بھائی تکہ چک کرو یہ ٹوٹ کی نہیں رہا آپ ٹوٹانا ہوگا بھائی بھائی چک کرو تو بھائی آخری پورشن پہ آگئے ہیں ہم یہ پیشٹری اور تھوڑے سی کیک ٹرائے کر لیتے ہیں میٹھا بھی تھوڑے ٹرائے کر کے بتا دیتے ہیں وہ فہما ہم ہر چیز تو ٹرائے کر لی چیز تو ٹرائے ٹرائے کر ہی نہیں چکے اگر آپ بفہ میں اکر ٹرائے کر سی کیا ٹرائے کریں پہ مممممممممممممممممممممم jobs یہ پانینی ٹائپ پاسٹہ ٹرائے نہیں کیا ہے جو خالی پاسٹہ ہے اور یہ سوس کے اندر ہے یہ مشروع ہائی ہے اچھا ہے یہ اس کا سوس وائٹ سوس والا پاسٹہ ہے اچھا ہے تو ہم نے ایکسٹر چکن وغیرہ تو ہم نے کڑھائی وڑھائی سے لے ہی لیتی تو اس میں چکن کی ضرورت نہیں پڑی تو بھئی وڈیو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں بیسکلی ہم نے کباب جیز پہ افتار بوفے ڈینر کرنے آئے ہوئے تھے ہائے ہوئے برانچ پہ ففٹی پلچ ڈشز ہیں بہت مزدار ایک اچھا ایکسپیرنس رہا ہے بھئی پرسنلی اس رمضان میں بوفے ہم کھا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو کوشش تو پوری کی لیکن ایک اچھا ایکسپیرنس رہا ہم نے جتنا بہت کھا سکتے تھے ہم نے کھایا ٹھیک ہے اچھے اپشنز ہیں سویٹ کی بھی اچھے اپشنز تھے مین ڈشز بھی اچھی خاصی تھی اور سائٹ بھی کافی ساری تھی آپ کو سب چیزیں میں نے دکھا دی 2400 اس کی پرائز ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے یا ڈیبیٹ کارڈ ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو ان کے فیس بک پہ آپ چیز کر سکتے ہیں کونسا کارڈ ہے تو اس حساب سے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی